اسلام علیکم ویورز کیا حال جانے امید کرتی ہوں جی سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آپ سب کی دماؤں سے ہم بھی ٹھیک ٹاک ہے تو آج کی ریسیپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہم نے بنائے ہیں رمضان اسپیشل چکن پٹلیس یہ میں نے رمضان کے لیے ہی بنائے ہیں ان کا ہم نے فریز کر کے رکھ دیا اور بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے بہت ہی سپیشل ریسیپی ہے تو جی چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک ہم نے باول لیا ہے اور باول میں ہم نے منی بوائل آلو جو انہوں نے بہلے بوائل کر لیتے ہیں اور جی ویڈیو میں بنا رہی ہوں اور سارا کام امید نے رہا سکھیا ہے ماشاءاللہ سے میری امی آئی میرے پاس تو ابھی سارا کام جانا وہ امید کریں گی تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سارے امید میش ہوگی اور چکن پٹلیس پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھے لیتے ہیں اس میں میں نے تھوڑا سا ممک اور کالے مرچ ڈاور دیتی جب بھی بوائل ہو رہا تھا اور آپ سب کیسے ہیں آپ لوگ کی بھی سب کے رمضان کے تیاری امید ہیں وہ چکی ہوگی اور آپ لوگ سب ایک دوسرے کے لیے رمضان میں بلیس دعا کریے گا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گی پیاس باریکہ ٹی وی حلو مرچ باریکہ ٹی وی اور دھنیا یہ بلکل منی لائٹس بھی بنائی تھے کیونکہ رمضان میں بہت زیادہ سپائسی چیزیں کھائی نہیں جاتی اور بچوں کے لیے تو خاص کر یہ بہت ہی مزے گئے اس میں میں نے بلیک پیپر ایڈ کی ہے آپ لوگوں نے سب نیک امید سا نکانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسی پی کیسی لگی ہے اور اپنے فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے جو بھی میری چینل کو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فرنس کے ساتھ آگے شیئر کریں یہ اچھے سے ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر لیا ہے جب یہ اچھے سے ساری چیزیں مکس ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کے یہ دیکھیں کتنا اچھا سے اس کا مکسچر بن گئے اب ہم نے تھوڑا تھوڑا سا اس کا مکسچر لینا ہے اور اس میں ہم چیز ایڈ کریں گے چیز سے تو یہ بہت زیادہ فلیور فل مزکیں بنیں گی میں نے چیز پہلے سے ہی کدوکش کر کے رکھی گئی تھی تھوڑی سے ہم نے اس میں چیز لیا ہے اور اس کے اچھے سے چھوٹے چھوٹے سے کٹلسٹ بنا لیں گے آپ اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں میں نے تو کچھوں کی وجہ سے یہ شیپ دی ہے اور یہ جب سارے تیار ہو گئے تھے تو دیکھیں یہ سب ساریا کام جانے کی میری امی نے میرے ساتھ کروایا ہے اور یہ میں نے برڈ کرمز لی تھے برڈ کرمز میں نے خود بنائی ہیں یہ گھر پر برڈ لے کے اور ان کو میں نے اورون میں تھوڑی دے گرم کیا اس کے بعد اس کو چوپر میں ڈال کے باریک پیس لیا تھا تو یہ بہت ہی اچھے بنیئے تھے اب ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اور پر اس کے دوبارہ سے برڈ کرمز کے کوٹنگ کریں گے اچھے سے رمضان میں آپ کو پتہ اس طرح کی چیزیں بہت ہی زیادہ اچھی لکھیں یہ میں نے ون بائی ون سارے برڈ کرمز اس پر لگا دیتے ہیں ہاں چلا سے دیکھیں کتنی پیاری اور اچھی لکھ لگ رہے ہیں اس کی آپ لوگوں کو میری گرہ سے بھی اچھی لگی تو ضرور ٹرائے کریں گا اور مجھے ضرور خمر سے بتائیے آپ لوگوں کو یہ کیسے لگیں اب ہم نے اس کو فرائی کرنا ویسے تو یہ میں نے رمضان کے لئے بنا کر رکھیں تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیتے ہیں ہم نے تین دیتے ہیں تو ان کو میں نے فرائی کیا بہت ہی نیزے کا ٹیز نمدہ اوائل لے کے اس کو میں نے اچھا سا جون ہے فرائی کر لیا تھا دیکھیں ماشاللہ سے ان کی فائنل لکھ آپ اس کو کیچپ کے ساتھ اور مائنس جب کے ساتھ بھی آپ اس کو ساتھ کر دیتے ہیں اللہ حافظ